اور گجرات کے دوارکہ میں پکڑے گئے قریب تین سو کروڑ سے زیادہ کے ڈرکس کیس میں تین آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دوارکہ پولیس نے آپریشن ڈرکس پورا کر لیا ہے اور آج پولیس آروپیوں کی ریمان لینے کی کارپائی کرے گی پولیس نے آروپیوں کو لے کر کے جانچ کی ہے جس کے بعد سے چو سک کلوں ڈرکس کھنے کی پشتی ہوئی ہے بتائیے جارہ کہ مہاراشو کی پیڈلر سے یہ ڈرکس کی برامکی ہوئی ہے امیت راشپوت ہمارے ساتھ جوڑ چکے امیت کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آئے تھے کہاں ڈرکس پہنچانا تھا کچھ جانکاری مل پائی ہے کیا اس بارے میں بلکل لینہ یہ جو دو اس میں مکھے جو ستردھار جو ہیں جت کا نام ہے سلیم کارا اور علی کارا یہ دونوں بھوتکال میں ڈرکس مافیا تھے اور انہیں دونوں کے دوارہ پاکستان سے یہ ڈرکس ہے جو سمدری مارکس سے منگایا گیا تھا اس کا پلاسہ جو ہے وہ دوارہ کا پولیس کی انویسٹیگیشن میں ہو گیا ہے ساتھ ہی جو ایک مہاراست کا پیڈلر جسے پکڑا گیا ہے وہ ممبئی جانے والا تھا تھانے کا رہنے والا تھا تو وہ بات کی بھی پوسٹی جو ہے ہو چکی ہے چونسٹ کلو ڈرکس ہے تین سو کروڑ اس کی انٹرنیشنل قیمت اندازت بٹائی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب پولیس نے ان تینوں جو آروپی کو پکڑا ہے ان کی پوستاج کی ہے اس کے بعد میں ریمانڈ لینے کی پرکریہ جو ہے وہ آج پولیس کرے گی اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں مہاراست کا نام بار بار آتا ہے جس طرح سے ابھی ممبئی ڈرک کیس چل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کون کون ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے ڈرکس کانڈ کے اندر جڑے ہوئے ہیں اور کون ایسے ڈرک مافیا ہے جو گزرات کے اندر مہاراست سے جس کا کنیکشن جڑتا ہے تو وہ ساری جان جو ہے وہ جلا جو ایس پی ہیں سندیف سنگھ سویم کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں کون کون سے نئے نام سامنے آئیں گے وہ بھی دیکھنا ہوگا چلی بہت بہت شکریہ آمد آپ کا اس چند کاری کے لیے